اسلام علیکم امید ہے آپ تمام بھائی خیریہ سے ہوں گے سار یینگو پرو ڈریور اپلیکیشن کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اگر رائیڈ کیسے لینی ہے لوکیشن کیسے دیکھنی ہے اس کے علاوہ کسٹمر کسی جگہ پہ آپ کو ویٹ کرواتا ہے تو آپ نے ویٹنگ چارجز کیسے بطول کر دیں رائیڈ ایکسپٹ کرنے سے لے رائیڈ کمپلیٹ کرنے تک آپ کو مکمل معلومات ملے گی تو آپ سے درخواست ہے کہ سار اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں سار اگر آپ کے پاس بائیک ہے یہ گاڑی ہے تو اس اپلیکیشن کو چلانے کا طریقہ کا سیم ہی ہے تو اس ویڈیو کو آپ سکپ مت کریں چینل میں کی ویڈیو ہے تو سیمپل سار آپ نے اپنی یینگو پرو اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد گو آن لائن کو اوپر کلک کریں اس طرح آپ کی اپلیکیشن آن لائن ہو جائے گی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن کو آئیکن آ رہا ہے تو جیسے ہی آپ پاس کوئی نزدیکی رائیڈ آئے گی تو اس کو نوٹیفکیشن آپ کی سکرین پر آ جائے گا تو سر رائیڈ کا نوٹیفکیشن میرے پاس آ چکا ہے اب یہ نوٹیفکیشن کچھ سیکنڈ کے لیے میرے پاس آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمر کی لوکیشن ایک منٹ کی دوری پھی ہے اس طرح اگر آپ کوئی رائیڈ ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپٹ کے اوپر کلک کر لیں اگر آپ یہ رائیڈ اگر ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آپ دیکھیں گے کس کی پر لکھا ہوئے تو اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تو یہ رائیڈ آپ کی ریجیکٹ ہو جائے گی تو میں یہ رائیڈ ایکسپٹ کر لیتا ہوں ایکسپٹ کے اوپر میں نے کلک کر دیا ہے اب ڈریکٹ میپ کے اوپر چلے جائے گی کسٹمر کی لوکیشن آ جائے گی اگر آپ واپس اپلیکیشن کو اوپر آنا چاہتے ہیں تو آپ واپس اپلیکیشن کے اوپر آ جائیں اب سارے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ رائیڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کسٹمر کی ڈروپ آف لوکیشن نہیں دکھے گی صرف آپ کو کسٹمر کی پیک آف لوکیشن دکھائی دے گی تو یہاں پر کسٹمر کا نام لکھا ہوا آئے گا روٹ کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ اپلیکیشن میپ کے اوپر لے جائے گی کال کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کسٹمر کو کال کر سکتے ہیں بات سائب کی ذریعے یا ڈریکٹ آپ سیم کے ذریعے کال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ رائیڈ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو کینسل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی یہ رائیڈ کینسل ہو جائے گی تو اسی طرح رائیڈ ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ کسٹمر کی پیک اپ لوکیشن پر چلے جائیں تو سر جیسے ہی آپ کسٹمر کی لوکیشن پر پہنچیں گے تو بالکل اوبر کی طرح جیسے اوبر کی رائیڈ آٹو آرائیو ہو جاتی ہے یہ بھی اپلیکیشن رائیڈ کو آرائیو کر دے گی اگر کسی وجہ سے کسٹمر غلط لوکیشن ڈال دیتا ہے تب آپ یہاں پر کلک کر کے آرائیو کر سکتے ہیں سر آرائیو کرنے کے بعد آپ کے سامنے کسٹمر کی ڈروپ آف لوکیشن بھی آ جائے گی جیسے یہاں پر کلمہ چوک لکھا ہوئے تو سر کسٹمر کو پک اپ کرنے کے بعد آپ سٹارٹ کے اوپر کلک کر دیں تو سر جیسے آپ سٹارٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آٹو ہی اپلیکیشن آپ کو میپ کے اوپر لے جائے گی میپ میں آپ کسٹمر کی ڈروپ آف لوکیشن دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میپ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو دوبارہ آپ اپلیکیشن کے اوپر آ سکتے ہیں سر اگر کسٹمر کسی جگہ پہ آپ کو ویٹ کرواتا ہے کہتا ہے جی کہ رائیڈ آپ نے انٹر نہیں کرنی آپ انتظار کریں تو آپ اس کو سلائیڈ اوپر کر دیں اور یہاں پہ آپ ویٹنگ کے اوپر کلک کر دیں جو بھی ویٹنگ چارجز ہوں گے بے شک کسٹمر دس منٹ انتظار کروائے یا پندرہ منٹ انتظار کروائے جو بھی منٹ کے چارجز ہوں گے اس ٹرپ کے اندر ایڈ ہوتے جائیں گے تو سر جب کسٹمر آپ سے ویٹنگ ختم کروا دے گا یعنی کہ کسٹمر واپس آ جائے گا آپ دوبارہ سٹارٹ رائیڈ کے اوپر کلک کر دیں تو اس طرح آپ کی رائیڈ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی سر کسٹمر کے ڈروپ آف لوکیشن پہ پہنچنے کے بعد آپ کمپلیٹ کے اوپر کلک کر دیں اس طرح آپ کی رائیڈ کمپلیٹ ہو جائے گی تو سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل پیر تھا سکسٹی سیون کسٹمر کو بیس روپے کا ڈسکون ملا ہوا تھا تو میں نے کسٹمر سے ففٹی روپے وصول کر لیے اس طرح میری سکسٹی سیون اردنگ ہو چکی ہے تو سر اس طرح آپ آسانی یینگو پرو درائیور اپلیکیشن استعمال کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومن بوکس میں لازمی پوچھیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی ضرور لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ